اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں آپ سے عرض ہے کہ جہاں کہیں دار القضاء کا نظام قائم ہو مہاکم شریعہ کا نظام قائم ہو ہمیں اپنے معاملات کو یہاں لانا چاہیے میں دیکھ رہا ہوں کہ اناؤنسر صاحب کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ایک آخری بات میں آپ سے کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں یہ ایک بڑے قانوندہ ہیں ہیدر آباد میں جو ایک لا انورسیٹی کے وائس چانسلر ہیں اور پورے ملک میں وہ اپنی قانونی مہارت کے اعتبار سے معروف ہے ان کا نام لینا مناسب نہیں ہوں میرے دوستوں میں ہوں وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو انیس سو بیاسی میں قانون بنا نفقہ متلقہ کے عدالتی فیصلے کو کلعدم کرنے کے لئے تحفظ حقوق مسلم متلقہ خواتین اور آپ جانتے ہیں کہ عدالت نے اس فیصلے کو بالکل اُلڑ دیا تو جن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا میں جن دوست کا ذکر کر رہا ہوں وہ ان کے استاذ ہیں تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی بے تکلفی میں ان سے بار بار کہا کہ سر آپ نے جو یہ فیصلہ کیا اس قانون کے الفاظ میں تو اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اور پھر اس فیصلے کے موقع سے پارلیمنٹ میں جو بحثیں ہوئیں جو کسی قانون کی صحیح تشریح کرتی ہیں قانون کے مقصد کو واضح کرتی ہیں وہ بھی آپ کے فیصلے کے بالکل برعکس ہے تو کہنے لگے کہ میں مختلف جہتوں سے ہم ان پر اعتلاض کرتے رہے اپنی بے تکلفی کی وجہ سے لیکن آخری جواب انہوں نے مجھے یہ دیا کہ تم ایک بات بتاؤ کیا ہم نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ تم اپنا مقدمہ ہماری عدالت میں لاؤ اگر تم اپنا کیس ہماری عدالت میں نہیں لاتے ہم کیوں یہ فیصلہ کرتے ہیں آپ اپنے معاملات کو ہماری عدالت میں لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قانون انصاف فراہم کرنے میں کافی نہیں ہے اس لئے اس میں ہمیں اپنی تشریحات کو دخل دینی پڑتی ہے میرے بھائیوں یہ ایک ماہ عبرت ہے آج جتنے کیس سپریم کورٹ میں چل ہیں قانون شریعت کے خلاف یہ ایک آدھ مفاد عامہ کے نام پر ہندو بھائیوں کی طرف سے ہیں سارے مقدمات ان لوگوں کی طرف سے گئے ہیں جن کے نام مسلمانوں کی طرح کے نام ہیں اگر ہم اپنے معاملات کو اپنے مہاکم شریعہ ملائیں اپنے دار القضاء ملائیں ان عدالتوں میں ہم نہ لے جائیں تو ہم اپنے آپ کو بھی رسوائی سے بچائیں گے اور ہم اپنی شریعت کو بھی مداخلت سے بچائیں گے اس لئے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تمام لوگ اس بات کا اہد کر کے اٹھئے کہ ہمارے درمیان جو بھی نظائی معاملات ہوں گے خاندانی زندگی کے ہوں ازدواجی زندگی کے ہوں مالی معاملات کے ہوں ہم اپنے دار القضاء میں ہیں ہم اپنے مہاکم شریعہ میں ہم اپنے علماء کے پاس لے جا کر ان کے فیصلے کریں گے ہم دوسری عدالتوں میں ان معاملات کو لے جا کر اپنی قوم کو اس امت کو اور سب سے بڑھ کر قانون شریعت کو رسوہ کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لیں گے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانا الحمدللہ